اور تمام خبر تفصیل سے اتراکھر میں بارش کا الرٹ جاری ہے موسم ویبھاگ نے یلو الرٹ جاری کیا ہے ہلکی سے مدھیم بارش کا پردک شیطروں میں بھاری بارش کی سن بھابتہ ہے 20 ستمبر کو دہرادون پاڑی نینی تال چمپاوت میں الرٹ 21 ستمبر تک بھاری بارش کی آشنکہ پردک شیطروں میں بھاری بارش کی آشنکہ ہے دو دنوں کا یلو الرٹ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ نے 20 ستمبر کو دہرادون پاڑی نینی تال چمپاوت اور 12 ستمبر کو بھی بھاری بارش کی آشنکہ یلو الرٹ موسم ویبھاگ کیوں سے تکہ تار پشاہ سن اینکیات برتلی کی اپیل کرتا ہے جب موسم کو لے کر موسم ویبھاگ کوئی اندیشہ ظاہر کرتا ہے جہاں پر بھاری بارش کو نہیں ہے پروتی علاقوں میں وہاں پر لوگوں سے چوکسی کی اپیل کی جاتی ہے احتیاط برتلے کی اپیل کی جاتی ہے 20 اور 21 ستمبر کو ہلکی سے مدھیم بارش کی اٹکلیں اور پردک شکرمیں بھاری بارش کی آشنکہ جیلو الرٹ موسم ویبھاگ کیوں سے لکاتار ہو رہی برسات راحت سے زیادہ آفت بن جاتی ہے اترکن کے کئی لاکھوں میں پچھلے کئی دنوں سے جہاں لگاتار برسات ہو رہی تھی وہاں پر لوگوں کا جنجیون استرست ہو گیا کئی تیروں کی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کو جب لگاتار بارش ہوتی ہے ایک بار پھر سے موسم ویبھاگ میں الرٹ جاری کیا ہے یلو الرٹ ہلکی سے مدھیم بارش اور پروتیہ علاقوں میں بھاری بارش کی آشنکہ گیانندر ہتیواری ہمارے سہیوں کی جڑ گئے ہیں گیانندر موسم ویبھاگ نے کیا الرٹ جاری کیا ہے اور کہاں کہاں ہوں سکتی ہے ہلکی مدھیم اور کہاں کہاں بھاری بارش کی آشنکہ ہمارے بارش کی آشنکہ پہاڑی علاقوں میں تحصے دیکھنا ہم اس کے ملکے بارد ہے اور جو چاٹھا ملاتا ہے اگر ہم چمولی اور اترکاسی گلے کی بات کریں ان علاقوں میں سب سے زیادہ جو بارد ہیں وہ دیکھنے کو ملنے گئے ہیں کماؤ کے چھتروں میں بارد کا تصلاہ صبح سے بھی دیکھنے کو ملنے گئے ہیں اور ایسے میں جو نینیٹال، پتھاروگر، باغیسور، الموڑا یہ جنے ہیں جو کماؤ کے ان علاقوں میں بارد دیکھنے کو ملنے گئے ہیں بھی بھی آگامی دنوں کو لے کے جو محسن بیوار کی طرف سے وہ جاری کیا گیا ہیں تلحال چوبیس جنٹے تک جس طریقے پہ یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے پہاڑوں میں بھی خوبصے جو رکروپ کے دارد کا سلطرہ ہے وہ دیکھنے کو ملنے گئے ہیں اور ایسے میں کئی ایسے موٹر مارک جو ہیں ابھی بند پڑے ہیں جنہیں افتانی پرشاتن کی طرف سے کلوانے کا جو تاری ہے وہ کیا جا رہا ہے پہاڑوں میں بھی دیکھا جائے جس طریقے سے محسن بیوار نے ایلٹ جا رہی کیا تھا اس کے بعد پہ ہی پرشاتن کی طرف سے لگتار اس طریقے سے مونیٹرین کی جا رہی ہے ندین آلوں کے کنارے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو سترک کرکا جا رہا ہے تاکہ اگر آتی باریس ہونے کے دیتا میں اگر جو ندین آلے ہیں وہ پانتے ہوتے ہیں تو کوئی کہیں اس کی جدو جہد میں نہ آیا ہے ایسے میں جو ہیں لوگوں کو ایلٹ رکھا گیا ہے بلکل اور ہم نے دیکھا تھا بیتے دنوں گیا ندرو کس طرح سے موسم بھاگ نے موسم کو لے کر چیتاب میں جاری کی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لگتار جب برسات ہوتی ہے تو وہ رہت سے زیادہ آفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو کہ یہ اترکھنڈ ویسے ہی وہاں پر موسمی چنوٹکیاں بنی رہتی ہیں ایسے میں لوگوں کا جیون جو ہے وہ ادھکتر اور عمومن اسویست ہونے کی پرکریاں میں ہی رہتا ہے لوگ خود ہی بہت احتیاط برت کر آگے بڑھتے نظر آتے ہیں بلکل جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں لگتار جو بادل پٹنے کی تکنا ہے بھی اترکان کے برسات دیکھنے کو ملی ہے میراد ان کی بات کر لیں پیتھوڑا گھنٹنگڑ کی بات کر لیں ان علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے پندر دنوں کی اندر کے طریقے سے آفت جو درشاد کی وہ سامنے آئی تھی اور ایسے میں جو بھاریت جو پریشانیوں کا سامنا جو آفتانی لوگوں کو اٹھانا پڑا ہے اور ایسے میں یہ اکثر ہر بھارت دیکھنے کو ملتا ہے آگ سورپے بیماغوں کی طرح سے تیاریاں کی جاتی ہیں لیکن جس طریقے سے ایک آئیک جو بھاری باریت اور بادل پٹنے کی جو گھٹنا ہوتی ہے ایسے میں کافی جو نکسان ہوتا ہے کئی نہ کہیں پرشاہتے میں اس بات کو لے کے لٹ رہتا ہے اور ایسے جو سویدرس کے علاقے ہیں ان علاقوں میں چوبکی بڑھائی جاتی ہے اور که نہ کهیں جس طریقے سے موسم بیباد کے طرح سے جو ستنٹر ہیں کئی ایسے سنتر ہیں جنہیں بڑھانے کا سام بھی کیا جا رہا ہے کئی ایسے سویدرس دیل علاقے ہیں جب چائی والے علاقے ہیں جہاں راڈار لگانے کی جو برکریا ہے وہ باتیمان ہے تاکہ سمجہ رہتے چیزوں کی جتیزماری ہے وہ بیرسطہ چے خاص طور پر دیکھا جائے جس طریقے سے برخات کرتیجن ہے اور پچھلے چار دنوں سے بارش کرتیجن ہے وہ جاری ہے ایسے میں کوٹیز کی جاری ہے کی دور دراج کے علاقوں میں اگر کوئی بڑی کھٹنا ہوتی ہے جو پرشاہ سنگ کی طرف سے ریسپونس کیا جائے اور جو جروری اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے فیڈال کیلئے خود شکریہ آپ کا چلیے آگے بڑھتے ہیں مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی پند نگر ست جی بی پند یونیورسٹی کے کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے اور سیوہ پکھوارے کی تحت سوچتہ کارکرم میں حصہ لیا ایزوران سی ایم دھامی نے سوئیم سڑک پر جھاڑو لگا کر سوچتہ کا سندیش دیا اس موقع پر سی ایم نے کہا کہ پردان منتری موڈی کی اگوائی میں بھارت چکتی شالی سمرد اور سمرس کے روپ میں آگے بڑھ رہا ہے آج وشو سر پر بھارت کا مان سممان اور سویمان بڑھا ہے اور جہاں کل جہاں دنور ہم لوگوں نے پہتہ کال سے سہیدوں کے پریوار میں جا کر اسے پیٹ کری اور وہیں سے سپائیہ بھیان سرو کیا اس کے بعد رکھت دارم کے کارکرم پورے دنور چلے ہیں پورے راتے میں پھر رکھت دارم کی بھی انگولان کو لے کر جو ہمارے دیس کے پر حنکسی دی نے کی بھی مست بھارت بھیان ستارم کیا ہے اس پر بھی ہم لوگوں نے دو ہزار چوبیس تک پھر سرکار نے لگ سے لیا ہے دو ہزار پتیس تک ہم ٹیوی مخت کریں گے ہم نے اتراخن کے لئے لگ سے لیا ہے جہاں پندرہ ہزار سے ادھک ہمارے ٹیوی کے چھے روگی ہیں ہم کو دو ہزار چوبیس تک پوری طرح سے مخت کریں گے ہرمانسل پردیش پہ آنے والے نومبر ماہ میں ویڈھان سبا چناف ہونے جا رہے ہیں اس کے مدینظر ہمارچل کے چناوی پروندن کے لئے کئی بھرش نیتاؤں کو ذمہ داریاں سوپی گئے ہیں بتا دے کہ بھاجرپا ہائی کمان دوارہ اتراخن کے نیتاؤں کے ذم میں شملا کی سترہ اور منڈی کی دو ویڈان سبا آئے ہیں جانکاری کے مطابق ابھی تک اتراخن بھاجرپا سے اٹھائیس لوگ ہمارچل چناف میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لئے پہنچ گئے ہیں اور کل 49 نیتاؤں ہمارچل میں چناوی کارکرم کے لئے پہنچیں گے دہرادون اتراخن میں نومبر ماہ میں ہمارچل میں چناو ہونے ہیں جس میں بجی پی گئے نیتاؤں کو ذمہ داریاں ملی ہیں سترہ اور منڈی کی دو ویڈان سبا آئے ہیں چناو ہمارچل پردیش میں جو آنے والے نومبر ماہ میں ویڈان سبا کے چنو ہونے جا رہے ہیں اس میں اتراخنڈ کے بھی کئی انگھوئی اور ورشت نیتاؤں کو وہاں کے چناوی پربندان کے لئے جیمداری سوپی گئی ہے کندری نیترکتوں کے دوارا اتراخنڈ کے جیم میں سیملہ ویڈان سبا کی سترہ ویڈان سبا ہیں دو ویڈان سبا ہیں منڈی لوگ سبا کی یعنی کل 19 ویڈان سباوں میں سنگٹھناپک پربندان اور راجنیتک پربندان اس کے لئے جو ہے یہاں کے بریشت لوگوں کو جیمداری سوپی گئی ہے ابھی تک 28 لوگ یہ منچل پردیس کے چنو کارکرم میں وہاں پہنچ چکے ہیں اور کل لگ بگ 49 49 لوگ جو ہے اس ماہ ہمارے وہاں چنو کارکرم کے لئے پہنچیں گے مسوری میں یوپی کی راجی پال اندیبین پٹیل نے اون بیو کا دیدار کیا اس کے بعد وہ مسوری کے گھنٹا گرست سربی اگروال کے ہریٹیج سنٹر پہنچیں جہاں پر قریب بد 10 منٹ سنٹر میں مسوری کے ویبند پرکار کے پرانے پہلوں کو دیکھا مسوری کے اتحاس کے بارے میں جانا راجی پال اپنے کافلے کے ساتھ مسوری کے چار دکان اور لارٹپا پہنچیں جہاں ہم نے حمالے کے شرنکھلا کادبھد نظارہ دیکھا اس کو دیکھ کر وہ ابھی بھوت ہو گئیں مسوری اتراخند پہنچیں یوپی کی راجی پال اندیبین پٹیل چلی خبری لگاتا جاری ہے فیلال ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں بریک یو رابطہ سواگت ہے اور اس آندولن کا نتیجہ یہ نکلا کی راجی بنا لیکن راجی بننے کے بعد بھی جو حالات ہمارے اتر پردیس میں تھے لگ بھگ وہی حالات رہے عدیکاری پہاڑ جانے سے بچ رہے تھے اور جو نیتہ ہیں وہ بھی میدانی شیطر کے اور کو پلائن کر رہے تھے جو اپنے آپ میں بڑا دکھت ایک پہلو ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے اور جتنے آندولنکاری رہے چاہے وہ پترکار تھے چاہے وہ مہلائی تھی جو بچوں کو گھر میں چھوڑ کے اپنے پریوار کے بزرگوں کو چھوڑ کے سڑکوں میں تھی کئی لوگ جیلوں میں گئے کئی لوگوں نے اپنی جان بھی گوائی ان لوگوں کی جو بھاؤنا تھی اس کے انوروپ راجی کا گھٹھن نہیں ہوا ایسا ہمارا منا تھا بہت لوگ چاہتے تھے کہ پروتی راجی کی رازدھانی پروت میں ہونی چھے تاکہ وہاں کی سمجھیاں کو سمجھ کر ان کا نیدان کرایا جا سکے درباقی سے وہ چیز نہیں بھی گیر سینڈ میں راجدھانی بری بھرانی سینڈ میں اور وہاں ستر چلنا شروع ہوا کانگریس نے اس میں بجٹ ستر چلایا ٹینٹ پہ چلایا اس کے بعد انفرائی سٹیکچر توڑا بہت ڈبلپ ہوا لیکن آج بھی وہاں اسی تھی یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے سورکسہ کرمیاں ان کے کھڑے ہونے کے لئے کوئی شیٹس نہیں بنے بھاری بارش تفانہوں نے اتنی تھنڈ مہن کو رہنا پڑتا جو دیکھ کے خود بھی دوخ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے رشیقیش میں سچی والے بھرتی گھوٹارہ معاملہ لگتا طول پکڑ رہا ہے رشیقیش میں یوہاں نے رہی نکال کر سرکار کے خلاف نعرے بازی کی اس دوران پر درشن کاریوں نے کہا کہ یوہا بھی روزگار گھون رہے ہیں منتر پر رشداروں سے پیسہ لے کر سچی والے میں نوکلی لگا رہے ہیں یوہاں کے مانگے کہ سچی والے بھرتی معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے ان کو جانچ کمیٹی پر بھروسہ نہیں ہے جو بھی داگی منتری ہیں ان سب کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے سچی والے بھرتی گھوٹالے میں لگاتار یوہا سڑکوں پر اتر رہے ہیں اور یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں تک ہی اترہ خند ویدان سبہ ادیس ڈیتو بھوسن کھنڈوڑی دوارہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ایک مہینے میں جانچ ریپورٹ پیس کرنے کے بعد کاروائی کرنے کا جو ہے انہوں نے آشوہ سندھ دیا ہے لیکن جو کانگریس کے پردیس جیسے کرن مارا انہوں نے جانچ کمیٹی پر ہی سوال اٹھا دیئے ان کا کہنا ہے کہ جانچ کمیٹی دوارہ جو ہے ریپورٹ جو ہے ساروزنی کی جا رہی ہے اس لئے اس ماملے کی جات اچھ نیالے کے جو ریٹائر جج ہیں ان کے دوارہ کی جائے وہاں ہی بھارتیا جانتہ پالٹی دوارہ جو ہے اپنے جو سنگ کے پر لوگ ہیں اور ویشو اندر پرسط کے لوگ ہیں ان کو بچانے کے لئے ہے تھانے میں ریپورٹ درچ کرائے گئے کانگریس دوارہ جو ہے پروپ گینڈا چلا جا رہا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اسی کو لے کر کے جو ہے آج دونوں پکش ایک دوسرے پر آرو پرچاروب لگا لے لیکن اس کے بیچ میں جو ہے نوجوان یوہ فس رہے ہیں اور یہاں دیکھ ساتے ڈالوالہ میں باری ماترہ میں نوجوان اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ ریلی نکال لے ہیں ان کی مانگے کہ اس پورے پرکرن کی سی بھی آئی جانچ کرائے جائے آئیے معلوم کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ آپ لگاتار پردیس میں دیکھ رہے ہوں گے پردیس میں یوہ ایک اپنے آپ کو چھلاؤں محسوس کر رہا ہے یوہ اگر کوئی بھی اپنا فارم بھر رہا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے اور ایکزام دے بھی رہا ہے تو اس کی پاس کچھ نہ کچھ میں گھبلہ آ رہا ہے اور وہ برچہ جو ہے نیرست ہو رہی ہے میرا نام گورو رانا ہے اور آج ہی یہاں پہ ریلی ہم نے اس اندر پر نکالی ہے جس طرح جس طرح جب اتراکڑ ابھی حال ہی میں چنام نکلے ہیں چناف کے دورہ بجی بھی سرکار نے کہا تھا کہ ہم یوہ کوئی روجگار بھی دیں گے اور انہیں ہم ہر موقع پر آگے آ کر ان کی مدد کریں گے لیکن انہوں نے کیا کرا انہوں نے میں تو صاحب کہنا چاہتا ہے انہوں نے تو اپنے رستداروں سے بھی گھوس خاک آگے یہ جو لوگوں کی اپنے رستداروں کی جان پریشتوں کی پندہ پندہ بیجی لاک روپے لے کے انہوں نے جو نوکریہ لگائی ہیں میرا نام گورو رانا ہے چناف کے دورہ بجی بھی سرکار نے کہا تھا کہ ہم یوہ کوئی روجگار بھی دیں گے اور انہیں ہم ہر موقع پر آگے آ کر ان کی مدد کریں گے لیکن انہوں نے کیا کرا انہوں نے میں تو صاحب کہنا چاہتا ہے انہوں نے تو اپنے رستداروں سے بھی گھوس خاک آگے یہ جو لوگوں کی اپنے رستداروں کی جان پریشتوں کی پندہ پندہ بیجی لاک روپے لے کے انہوں نے جو نوکریہ لگائی ہیں تو ہم یوہوں کا جو جن کا کوئی چانا چاچا نہ بھتی جانا کوئی سرکار میں ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا یہ جو یوہ ہیں یہ سڑک بہتر کے آندولن کر رہے ہیں ان کی مانگیں کس کی سی بھی آئی جان کرانی چاہیے اور کدارنات مندر کے گھر پریہ میں سونی کی پرچڑھ آئے جانے کی تیر پروہیتوں کی بیروت کا کانگریس نے سمرتن کیا ہے کانگریس نے کہا کدارنات دھام موکش دھام ہیں منوش یہاں پر سب کچھ تیاک کر بابا کی ارادنا کرنے آتا ہے بابا کو نہ سونے کی ضرورت ہے نہ چاندے کی بدری کی دار سمیتی کے دکش عجی عجیندر کا کہنا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ نیم کے انصار ہو رہا ہے اگر کسی بھگت کی آستہ ہے تو اچھی بات ہے ہم اس نیک کام میں خوشی ہونی چاہیے جو لوگ بیروت کر رہے ہیں ان کا کام جن بھابنا کو بھڑکانا ہے دو سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ سلور یعنی کی چاندی چڑھائی گئی اس کی پرت لگائی گئی اس کے لیے دیواروں پر کھوڑا کھا دی کری گئی وہاں پر فائبر لگایا گیا اور اس کے اوپر چپکایا گیا اب کیا کر رہے ہیں اب اس کو ہٹا کر چاندی کو وہاں پر میں نے سنا ہے کہ سو یا دو سو کونٹل نہ جانے کتے کونٹل ہمارے پاس آنکڑا نہیں ہے اس لیے میں اس وچے میں کوئی آکیوریٹ فگر آپ کو نہیں دے سکتی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بابا کدار کے مندر کی دیواروں پر اگر سونا چڑھائے جائے گا تو کتنے کی ضرورت ہوگی مگر کتنا بھی سونا آپ چڑھا دو کتنا بھی چاندی کتنے ہیرے جوارت کیا بابا کو کوئی خرید پایا ہے کدارنات دھام یاترہ کی ضرور پکرتے ہی زلہ پرشراسن کی ویوستاؤں کی پول کھلنے شروع ہو گئی ہے کدارنات یاترہ کے پڑاووں فاتا، رامپور، سیتاپور، سونپریا، گوریپکن میں ویدیوت کی آنکھ مچولی بنی ہوئی ہے ویبا کو بیوستائیوں کی دوارہ قیبان لکھت اور موکھت روپ سے شکایت کی گئی ہے لیکن ویدیوت اور پیجل کی سمسیار نرنتر بنی رہتی ہے بازاروں میں پیجل کیلئے سٹین پوسٹ اور شوچالے کا نرمان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے سلب شوچالے نہ ہونے سے یادتی کافی پریشان ہوتے ہیں چلی خبر لگاتا ہے جاری ہیں بریک کے لئے رک رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں بریک یور آپ کا سواگت تہری کا رکھ کریں گے جہاں گرام پنچائت نند گاؤں کے مدھل توک میں ایک حادثہ ہوا ایک آوازی بھون کی چھت ٹوٹنے سے بزرگ مہیلہ زخمی ہو گئی مہیلہ کے سر کندے پر چوٹ آئی ہیں گرام نے ملوہ ہٹا کر گھائل مہیلہ کو سی ایچ سی پلکی میں بھردی کر آیا جہاں پر پرات میں کپ چار کے بعد مہیلہ کو ایک سو آٹھ ایمبلنس سیوہ سے زلہ اسپیتال بوراڑی ریفر کیا گیا ایس ڈی ایم کے اگوائی میں راجسوٹ ٹیم نے گاؤں پہنچ کر گھٹنا کے جانکاری جھٹائی پیڑک پریوار کو ہر سمببندت دینے کا بھروسہ دیا گیا پیتھورہ کٹ زلے کے بریناک وکاسکن کے چچھ ڈیدھ گاؤں میں دھائی سال کی بچی کو گلدار اٹھا کر لے گیا گلدار کے اچانک ہوئے حملے سے گاؤں میں ہر کمپ ہے سوچنا ملنے پر پولس کی ٹیم ورمیبھاگ کی ٹیم موقعے پر پہنچی گراملوں کے سیوہ سے تلاش شروع کی گئی گھر سے کچھ دوری پر لڑکی کا شف برامت ہوا اس گھٹنا کے بعد سے گاؤں میں دہشت ہے دیرہ دون کے تھانہ وسند پیہار میں دبنگ دائی کا معاملہ سامنے آیا کار ہٹانے کو لے کر دو یوکوں نے پہلے گالی کا لوج کی پھر بعد میں فارنگ کی لیکن حملے میں سامنے والا بال بال بچ گیا سوچنا کے ادار پر پولس نے چیکنگ ابھیان چلایا اور دونوں یوکوں گرفتار کر لیا ہے اترا کھن میں بخار سے مریضوں کے سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے سرکار اسپتالوں میں بڑی سنکھیا میں بخار کے مریض پہنچ رہے ہیں پہلے ہی اندیشہ تھا ستمبر کے مہینے میں دینگو اپنے چرمبر پہنچ چکا ہے مگر اس بار ڈاکٹر کافی دویدھا میں نظر آ رہے ہیں دینگو کے لکشنوں والے مریضوں میں دینگو کی رپورٹ کا نیگٹیو آنا ہے ایک ساتھ انتیجن اور دونوں انٹیبوڈیز کو بھی پوزیٹیو پائے جانا ہے پھر ٹائی فائٹ کی جانچ کا پوزیٹیو ہونا دینگو سے بچاؤ کے لئے تو باتیں سرکار سمجھ سمجھ پر بتاتی رہتی ہے یہ مانسون تھوڑا ایکسٹینڈڈ ہوا ہے باریس کا پانی ایکچولی جو ڈینگو کا مچھر ہے جس سے ڈینگو فیلتا ہے ڈینگو وائرس کو جو مچھر فیلاتا ہے وہ اب اربنائزڈ ہو گیا ہے یعنی کہ اس نے لوگوں کے گھروں کے آسپاس رہنا سیکھ لیا ہے جہاں پر کھلے کنٹینرز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک چمچ بھی اگر آپ کے آگن میں خالی پڑا ہے تو ایک چمچ میں بھی وہ انڈے دے سکتا ہے اس میں جمع پانی میں تو رپورٹ کو لے کر ڈینگو اپنی چرم پر پہنچ سکتا ہے مگر اس بار ڈینگو کے لکھرن والے مریض پہنچ رہے ہیں مریضوں میں ڈینگو کی جو رپورٹ آ رہی ہیں وہ نیگٹیو آ رہی ہے یا ایک ساتھ انڈیچن اور دونوں انٹی باڈیز کا بھی پوزیٹیو آ جانا اس کارن بھی دویدھا بنی ہوئی ہے بخار کے مریضوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہیں سرکاری اسپطالوں میں بڑی سنکھیاں میں جو پیشنٹس ہیں وہ پہنچ رہے ہیں لیکن رپورٹ کو لے کر ڈاکٹرز میں دویدھا ہے جو ڈینگو کے لکھرن والے مریض ہیں ان کی رپورٹ نیگٹیو نکل رہی ہے میرال اتراخن میں موسم لگاتار کروڑ بزل رہا ہے لگاتار ہو رہی بارش سے جن جیون پر بھاوت ہے بارش سے ٹھن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پہاڑوں میں موسم میں بھاگنے بارش کو دیکھتے ہوئے الڑٹ جاری کر دیا ہے اتراخن موسم میں بھاگنے قدیش میں بھاری بارش کی سنبھاب نہ ظاہر کی ہے اور پڑھتے علاقوں میں کچھ علاقوں میں بھاری بارش کی بھی چیتا میں جاری کی گئی ہے یلو الڑٹ جاری کیا ہے اور فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ رکھتا جاری ہے جاری ہے موسیقی 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 موسیقی